ہیلو ایبڑی ون ہوا یو کیسے ہیں آپ سب بلوگ ایوب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں آج ہے سنڈے کا دن اور جی ٹائم ہو رہا ہے ادھر دس بجے کا تو آپ کو پتہ ہے سنڈے کو سارے لیٹ اٹھتے ہیں صبح میں نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی آج میں نے کہا کوئی کام نہیں ہے تو ناشتے نوش سے ہم لیٹی کریں گے تو اس لیے پھر میں ابھی دس بجے اٹھی ابھی اٹھ کے میں واہر آئی تھی میں نے کہا دیکھتی ہوں ویدر کیسا ہے وی اچھا تھا ویدر یہ یہ تھا کرمی نہیں تھی ٹھیک ہے ویدر یعنی کہ اچھا موسم ہے تو پھر میں نے کہا چلے آج موسم کے سواب سے آج ہم بناتے ہیں کڑھی 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 کولی چوڑھی تو جی آگے ہم کچن میں بیسن کا ایک بول لیا دیں کا ایک بول لیا جنگ میں پانی لیا اور جی ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح سے دیں کو لسی بنانا ہے اس میں ڈالوں گے پھر بیسن وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا بیسن اس میں گل جائے گا تو پھر میں اس میں دیکھیں ہانڈی چھوڑائی میں نے اس کے میں نے یہ کیا کہ ہانڈی میں بناوں گی کیونکہ تھوڑا سا تو تھا چلو تھوڑا سی بنانی تھی زیادہ ساری تو بنانی نہیں تھی لیکن ہانڈی نے مجھے این ٹیم پر دے دیا جی تو کھا کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی تھی پھر مجھے ٹرانسفر کرنا پڑا بڑے پورٹ میں تو چلے خیر میری کڑھی بڑی مزے کی بنی تھی کھٹی اور سپائسی تھی مزے کی مزہ آگیا چاہلوں کے ساتھ تو چلے جی آپ کو پھر دکھاتی ہوں آگے کیا کر رہی ہوں میں پانجی جناب تو یہ جگ میں میں نے بنائی لسی پہلے پانی ڈال کے دین ڈالا اور اس میں ڈال دیا میں نے پھر بیسن اس کو اچھی طرح گما پھرا کے تو یہ لسی اور بیسن ہو گیا جب مکس اچھی طرح اس میں نے اور پانی ڈال دیا کیونکہ تھوڑا پانی ڈالا تھا کہ بھائی نہ آجا پھر میں نے اور ڈالا لسی جلدی سے گاڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو پانی زیادہ ہی ڈال لاتا تاکہ اچھی طرح پکے پک پکی تو کڑی ریڈی ہوتی ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے پھر اس میں ڈالا میں نے پیاز کیونکہ میری ہنڈی ابھی تھی ٹھنڈی گرم ہو رہی تھی گرم ہونے بھی ٹائم لیتی ہے جب ایک دفعہ یہ گرم ہو جاتی نا ہنڈی پھر اس میں کافی دیر تک سالا گرم رہتا ہے تو یہ جو اس میں جائیں گے مسالے میں نے حلدی نمک میرچ اور ساتھ میں ساری میرچس کافی ساری اور یہ چلی فلیک درل مرل میرچ جو ہوتی ہے یہ یہ سارے مسالے جائیں گ تو یہ ڈال کے پھر بنی تھی جی کڑی اور کڑی اتنی مزے کی تھی انگلییں چاہتے رہے کافی ساری بنائی میں نے تو لیکن یہ کڑی کا کھانے کا اقسل مزا تو دپیار میں آتا ہے اور یہاں صبح میں پراتھوں کے ساتھ وہ بہت مزا تھا پراتھے کے ساتھ کڑی پکوڑے ہوتا تو اب ہم آج تو کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں رات کو تو نہیں کڑی کھائیں گے رات کو تو کوئی سینوچ بغیرہ کھا لیں گے لیکن صبح میں پراتھے بنا کر کھائیں گے تو بہت م کڑی کے ساتھ اس کو جیزے دیکھیں پانی سے بھر کے پھول جب بھی جیسے یہ اوبلنے کے لیے اوپر کو آئی تو کڑی جی کہتی میں نے تو اس میں ٹکنا ہی نہیں ہے میں تو بھائی نکلنا ہے میں نے کہا نا پہن بھائی نہ نگلی انہی محنت کی تھی تھی دول نہ جائیں گی تھی پھر میں کہ چلو وڈے پورٹ چھپا دی نے پھر ان وڈے پورٹ چھپا کے ترہ تھی تپکتی رہی تھی تر انہی در چھ میں پکوڑیں دے سمان تیار کر لیا پالک بھی کر لی علوی کر ل ہر یا میچھا بھی کٹ لیا تیدر میں بیسن نمک مسالے سارے جو بھی پکوڑیاں چندے پا پوکین کر لیا تیار در کڑی خوب پکڑی سی جوش دے رہی سی تیدر جی اور گرم ہو رہی سی میں کہ چلو نال پکوڑے بنا لوا فٹا فٹ پھر کیونکہ اس دبان میں چاول بھی بھائیل کرنے سی تک ٹائم سی بھی تھوڑا پکھ لگی سی بچیاں بود جی میں پکوڑے بنا رہی سی تھے چھوٹ چھوٹ پکوڑے بنا کے پاس چھوٹ کیونکہ اگر اسی وڈے وڈے پا دیا نا تو پھر جو دو اس کڑی دے میں چھوٹ چھوٹی پانی ہونی مزیدار لگن جڑے نا مزیدار بنے سے اس طرح میں کرسپی کرسپی سی کھانچ بڑا مزا آیا اس طرح میں کھڑے کھڑے میں دو تین کھڑے کھڑے مطلب بنا دے منا دے جو دو بنا رہی سی نا کوکو اچھی طرح تھی پھر کرسپی جو چک تکرا نمک چک کر دے گھر دے میں تین چار پانچ کھالے سی دے دکھو جو پھوڑے کھڑے بے بھالے لے رہی ہے اس طرح مزیدار تیست ہیں تڑکی ہے تیجہ دے تین تڑکا لانا نا انہیں کھڑی دو موض مزدار بنے دے سارا بچ سی نا اچھا نہیں لگ دا فرم انہوں میں سارا کرد کے گرینڈ کر دی نہیں نہیں کر کے اچھی طرح گرینڈ کر کے ان میں بات دے میں چھ بچی پا دیتا سی دیکھو گرینڈ کرتا سارا تاکہ موہ دے ویچھ رو ٹکھان دے ہوئے چاولان دے ویچھ نان پھر ویچھ پا دیتا ہے فکت دارے گا ہاں جتاں بہت زیادہ کھٹی کھڑی چاہی دیتا ہے تو اسی ایمبلی پالو تے پھر کھٹی ہو جائے گی بہت زیادہ ایمبلی دے نان ڈیاڈری دیکھو تڑھکا ساریاں جڑین کی hein دکھ verificationں ڈیا ڈینڈ ڈینڈ تاکته اے دہارمین ہو ہو ڈیا ڈیا دیکھو گویچ دیفی کھڑی آنے آپ کافی کے سطول خ warum وسse پھر دیکھو پھارد ہوا ڈیا 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 پ Armenد کی اسی تمشون مارسم کر رہا ہنایاب الس filling ڈیو 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 ڈ سٹارٹ کریں گے کوئی اور وہ لوگ بناواں گے تے ایوی میڈا میں تھے باہر آئی سی بیٹھی ہوئی یہ بھی پرندیاں دیکھنے دیئے کہ کنوں پڑا تاکلا کے بیٹھی سی میں کہا رہا تو بھی ذرا پت ویڈیو چھے تے جی اس تو بات پھر میں کا چروتا اندہانی میں ہونے شتوت بڑے لگ دے ساڈکار انہیں زیادہ لگ دے انہیں سرڈا سارا پچھو ایو پر پر ہی ہو جاندہ ہے ہونے چھوٹے چھوٹے لگ گئے تے بہت زیادہ چھوٹے والے شتوت نہیں ہونے دے وہ والے لگن یہ نو کھٹے ہونے پہلے تے پھر مٹھے ہو جاندے پریاں ہونے دے انہا زیادہ کے پیارانوی لگی جاندہ اندر آئی جاندہ سارے دے بلکل دیوار دے نال اینہیں سارے 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 آرہین دے فرسینوں کہ ادھا پر لالو جننے چکنے 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 بچے سارے سارے نے کھاندے نہیں سے پھر اسی انہوں نے کہی دا بلا کے لال سورجاندے ہونے تھے تو چلو میرے چینل ہو جنہ نے سبسکرائب نہیں کی تھا ، تاک سبسکرائب کرو لائک بھی کرے کیا کرو تاکہ میں ہور ویڈیو اچھے اچھے بیلوگ لیک کے ہیں ہماتا ڈلی مزید اچھے بلوگ بنا ہوا تو سیمین سپورٹ کرو ٹھیک ہے میں انہوں نے بہت ضرورت سپورٹ دی پھر اس طرح کم کر دی رہا کر دی رہا انشاءاللہ ایک دن ون میلین میرا بھی ہوئی جائے گا کچھوے کی چال چل رہی ہو ابھی تو کچھوانی جیسے آشتا آشتا چل رہا ایسے چل رہی ہو تو لیکن میرا چینل مجھے یقین ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت گروہ کرے گا آنے والے ٹائم میں ہم بہت آگے جائیں گے ہم نے ہار نہیں ماننی تو جی چلے ٹھیک ہے پھر میں اب جا رہی ہوں کیچن میں چائے بنانے تو آپ میری ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی